ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں دوسرے کہتی ہیں کہ بعض گھر میں ان کے کہا جاتا ہے کہ تعویز باندھنا شرک ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگوں نے تعویز باندھے ہیں خود صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ ہم بعض دعاوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم یہ دعا پڑھتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں بطور تعویز بنا کے ڈال دیا کرتے تھے اصل میں جن تعویزات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ وہ تعویزات تھے جو کفار کے اندر رائش تھے اور کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہی وجہ ہے کہ بخاری و مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ لوگوں نے پوچھے حسول اللہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے آپ نے شاید فرمایا کہ پہلے وہ کلمات میرے سامنے پیش کرو جب انہوں نے پیش کیا آپ نے سنا تو اس میں کوئی قباہت نہیں تھی فرمایا اجازت دی باقیدہ ٹھیک ہے آپ اس میں دم کریں اور جن میں کوئی قباہت آپ محسوس فرماتے اس کو منع فرما دیا کرتے تھے تو تعویز باندھنا اگر صرف اس قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے یہ تعویز نہیں دیتا ہے یہ بس ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے اور ذریعہ وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے جیسے دیگر طریقہ ہائے علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے تو جیسے ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہوتا یا ہم یہ شرک مرتقب ہو رہے ہیں یقین نہیں ہم انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ ہی دے گا یہ گولی نہیں دے گی ڈاکٹر نہیں دے گا اسی طرح تعویز کے بارے میں بھی اگر کوئی یقین رکھے کہ شفا تعویز نہیں دے رہا ہے ہمارا رب کریم دے گا لیکن رب کریم کی ہی عادت کریمہ ہے کہ وہ جب کچھ عطا فرماتا ہے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب قائم فرما دیتا ہے اور تعویز بھی ایک سبب اور ذریعہ ہے تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے بہن نے فرمایا کہ کیا یہ صحیح ہے اس کو کچھ عطا فرماتا ہے انجمانی immigی دے گا آپ اس میں نے ف 녊 سے ہی چیزی بھی